اس ویڈیو میں ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے جس کو کیا ہم بولتے ہیں فلیکس بوکس جو فلیکس بوکس ہے وہ ایک نیو اڈیشنل سیس ایس ایس طریقہ اندر تو چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو فلیکس بوکس ہے وہ ایک چلی ہے کیا تو میں یہاں براؤزر میں سلا جاتا ہوں تو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک ویب سائٹ کھول ہی ہے ڈیوہلیفر مزیرا ڈاٹ آٹ آٹ آر یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں جو فلیکس بوکس ہے وہ کیا ہے سو فلیکس بوکس ہے وہ ایک ون ڈیمیشنل لے آؤٹ پرپٹی ہے جس کے ذریعے سے ہمارے آئٹم ہوتے ہیں ہم ان کو روز اور کولمز میں جو ہے وہ آرینج جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ہم کوئی لے آؤٹ بناتے تھے تو اس کے لئے ہم فلوٹس اور پوزیشننگ کو جو ہے وہ یوز کرتے تھے فلوٹس کے ذریعے جو ہمارے آئٹمز ہوتے تھے ہم ان کو لیفٹ یا رائٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ فلوٹ جو ہے وہ کر سکتے تھے لیکن جب سے فلیکس باٹس جو ہے وہ آیا ہے تو ہمارا کام جو ہے وہ ایزی ہو گیا ہم جو ہے وہ سی ایس ایس کا جو لی آؤٹ ہوتا ہے جب ہم کوئی لی آؤٹ ڈیزائن کرتے ہیں جیسے یہ ایک لی آؤٹ بنا ہوا جیسے یہاں پہ نیویگیشن بار کے یہاں پہ جو آئٹمز ہیں وہ ارنج ہیں جب میں اسی طرح یہاں پہ سائٹ کو پہ نیویگیشن بار ہے یہاں پہ کنٹینٹ لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے جو ہم نے لی آؤٹ بنانا ہے تو وہ ہم جو ہے وہ ایزی لی فلیکس باٹس کے ذریعے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ ایک ایزیمپل بتائے گی یہ کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے یہ آرٹیکلز رکھے تو ہم نے ان آرٹیکلز کو سائٹ بائی سائٹ جو ہے وہ لے کہنا مطلب یہاں پہ پہ پہلا آرٹیکل یہاں پہ دوسرا پہ تیسرا آرٹیکل تو اس پرابرم کو جو ہے وہ ہم سولو کر سکتے ہیں یوزنگ فلیکس باکس تو فلیکس باکس کو جو ہے وہ ہم یوز کریں گے تو جو ہمارے جو آرٹیکلز ہوں گے وہ ہمارے اس درہ جو ہے وہ آ جائیں گے سو آز کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم اس کی وہ different properties کہ مارے سون properties اندر جائے وہ سب سے پہلے ہو دسپلے فلیکس کی جو پروپرٹی ہے وہ ہم دیکھیں گے اس کے بعد جہاں وہ فلیکس ڈریکشن ڈسک اندر کی جو ویلیوز ہیں وہاں رو رو ریورس کولم اور کولم ریورس تو ان کو پریٹیکلی کرنے کے لیے جب میں ویڈیو سٹوڈیو کورڈ میں جا ہوں چلا جاتا ہوں سو قرص تو میں یہ ویڈیو سٹوڈیو کورڈ میں آگا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جہاں وہ ایک فائل بنائے یا زیرو ون فلیکس ڈریکس ڈریکس ایک کلاس دیا ایٹم کے نام سے اور پھر میں نے یہاں پر جو ان کے اوپر کچھ ٹائلنگ جو اپلائے کر دی ہے جو ہماری فلیکس کی پروپٹی ہوتی ہے وہ ہمارا جو پیرنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے جیسے یہاں پیرنٹ ایلیمنٹ ہے کنٹینر تو ہم اس کے اوپر جو وہ فلیکس کی پروپٹی جو اپلائے جو کر دیں تو میں یہاں پہ آجاتا ہوں کنٹینر کے اندر تو میں یہاں پہ لکھوں گا ڈسپلے ہندن یہاں پہ مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی سجیشن جو وہ مل رہی ہے تو سجیشن اس طرح سے مل رہی ہے کہ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک اکسٹینشن جو وہ ڈاؤنلوڈ کی ہے کہ اس کو بولتے ہیں گٹ ہب کو پائلٹ تو میں اس کو یہاں پہ جا اوپن کر لیتا تو یہاں پہ اس کو آپ بھی جا وہ یہاں سے اکسٹینشن میں جا کے یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ جا وہ کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی اچھی اکسٹینشن ابھی نیو نیو آئی ہے اس کا ذریعہ سے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جب ہم کورڈ لکھتے تو ہمیں یہ ڈیفرن طرح کے سنپٹس جو ہے وہ سجیشن کرتا تھا کہ ہمارا جو کورڈ ہے وہ جو ہے وہ ہم ایزی جو ہے وہ لکھ سکے سو ابھی پہ یہاں پہ آج ہوں گا کنٹینر کے اندر تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم کیا کریں گے یہاں میں نے لکھا ہے ڈسپلے اندر اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کو کر دیں گے پلکٹس سو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ اس ڈریکشن میں جو ہے وہ جا رہے ہیں مطلب آئٹم ون آئٹم ٹو اس طرح بس ڈاؤنلوڈ جیسے میں ان کو کروں گا تو میں یہاں پہ اس کو سیو کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے ایک رو کے اندر جو ہے وہ چلے گئے مطلب ڈسپلے پلکٹس جو پہ جو پراپٹی ہے وہ اپلائی جو ہے وہ ہو گئی ہے سو اب اگلی پروپٹی ہے وہ ہے فلیکس ڈریکشن تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویلیو ہے وہ ہے رو تو میں یہاں پہ اگر لکھتا ہوں رو تو آپ دیکھیں گے کوئی بھی جو ہے وہ فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا جیسے پہلے تھے جیسے میں نے ڈسپلے فلیکس کیا تھا تو جیسے ارینج ہو گئے تھے اسی طرح ایٹم اگر میں فلیکس ڈریکشن رو کرتا ہوں تب بھی اس طرح جو ہے وہ ارینج رہیں گے اس کے بعد جو اگلی ویلیو ہے فلیکس ڈریکشن کی وہ ہے رو ریورس تو میں یہاں پہ اگر لکھتا ہوں رو ریورس میں اس کو میں سیو کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئیٹم نمبر ون پہلے یہاں پہ تھا آئیٹم فائیو کی جگہ پہ لیکن اب جو ہے وہ آئیٹم فائیو کی جگہ اس نے لے لی اور آئیٹم فائیو نے آئیٹم جو ہے وہ لے لی ہے مطلب جو ہماری رو تھی وہ ریورس آرڈر میں جو ہے وہ چلے گئی آئیٹم ون جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ چلا گیا اور آئیٹم فائیو جو ہے وہ لیفت سائٹ کے اوپر جو ہے وہ آ گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ اگلی ویلیو ہے وہ ہے کولم تو میں یہاں پہ لکھ لکھ لیتا ہوں کولم انویس کو میں سیو کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ کولم کی ڈریکشن میں جا وہ چلا گیا ہے مطلب جیسے ڈسپلی فلیکس جو اس کی ڈیفورٹ ویلیو تھے اگر میں ڈسپلی فلیکس اور فلیٹ ڈریکشن کو مٹا دیتا ہوں تو یہاں پہ جو اس کی ڈیفورٹ ویلی مطلب سیٹنگ تھی اسی ڈریکشن میں جا وہ دوبارہ سے جا وہ چلا گیا ہے لیکن یہ جو ہے فلیٹ ڈریکشن کولم جو بہت ہی جب بھی ہم نے جا ایک کنٹینر کو کسی کولم آرڈر میں کرنا ہو تو اس کے لئے جو ہم اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی جو اگلی ویلیو ہے وہ ہے کولم ریورس تو ہم اس کو کولم ریورس کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹم 5 جو ہے وہ اوپر چلا گیا اور ایٹم 1 جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ آ گیا ہے سو اس طرح سے جو ہے وہ ہم ڈسپلی فلیکس کی پروپٹی جو ہے یہاں پہ جو ہے ہمارا پیرنٹ ایلیمنٹ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے فلیکس کی پروپٹی جو ہے وہ لگا ہے اس طرح جو اگر یہاں پہ ایٹم 1 کے اوپر جو ہم نے لگانے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہم اس کے فلیکس کی پروپٹی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ف heat سے پل یہاı پہ جو اس میں sz4 خلانہ جو کی زینٹی یاگانی میں ہاں پے ایچ سکس جوہا ہوا لکھ لیتا ہوںupa کہ وہ بڑھا ہو جائے گا اس کو میں سیو کرتا ہوں اور یہاں پہ نشیہ آکے اس کو میں دوبارہ سے کپی کر کے اس کے اندر دال دیتا ہوں اور دو دفعہ پیسٹ کر دیتا ہوں اس کو میں سیو کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جا وہ آئٹم ون آئٹم ون یہاں پہ جا وہ نظر آ رہا ہے آئٹم ون کے اندر اس کے اوپر میں اپلائے کرتا ہوں اس کو میں سیو کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو بڑھا کر لیتا ہوں براؤزر کو کہ آئٹم ون اور آئٹم ون اس طرح سے جا وہ ساتھ میں جا وہ چلے گئے ہیں تو اس طرح اگر آپ نے نیسٹڈ اپلائے کرنی ہے اور فلیکس کی پروپرٹی تو وہ بھی جو ہے وہ ہم اپلائے کر سکتے ہیں اندر اس کے بعد یہاں پہ ان کو اگر میں ڈائریکشن دینا چاہوں میں یہاں پہ ان کو ڈائریکشن بھی جا وہ دے سکتا ہوں میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں فلیکس ڈائریکشن میں یہاں پہ کوئی کولم دیتے تو ہم اس کو سیو کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح کولم میں جو ہے وہ آگیا ہے سو اس طرح سے اگر ہم نے نیسٹڈ اپلائے کرنی ہے مطلب کونٹینر ایلیمنٹ ہوں میں ہمارا ایک اور ایلیمنٹ ہے اس کے اندر ہم نے فلیکس اپلائے کر رہا تو وہ بھی ہم جو ہے وہ یہیلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں سو ای ہوپ کہ آپ کو یہ جو پروپرٹیز ہم نے سیکھئے ڈسپلائے فلیکس اور فلیکس ڈائریکشن جی سمجھ آ گئے ہوں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں